پاکستان کی سیاست کے اندر کی اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پنجاب کے تقریباً ایک لاہ کے قریب وکلا ہے اب انہوں نے متحد ہو کر باخاہدہ طور پر ایک بہت بڑی نہ صرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے نہ صرف ایک کمپین کا اعلان کر دیا ہے بلکہ اب وہ سارے متحد ہو کر کے پی کے بلوچستان اور سندھ کے وکلا کے ساتھ مل کر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی نکال لے جا رہے ہیں سب سے بڑا konونشن کرنے جا رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے وکلا کو بلائے جائے گا اور تلچسپان جی ہے جو سیاسی بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی مخالفت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے اور اب ان کی یہ تحریک جو نکلنے جا رہی ہے اس نے نون لیگ اور پی ڈیم کے چھکیں چ چل گئے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کراچی کے اندر اور سیندی کے اندر اس کا ہولڈ تو ہے ہی ہے لیکن پنجاب کے اندر اس نے جو نون لیگ کا پتہ سافتی ہے تو اب اس کے بعد صورتحال اتنی گمبیر ہو چکی ہے اتنی نون لیگ کے لیے خراب ہو چکی ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور اب یہ جو کچھ کر سکتے تھے یعنی کہ جتنا ظلم کر سکتے تھے یہ جتنا نیچے گر سکتے تھے یہ اتنا گرے لیکن اس کے باوجود اب جو سچویشن وقلہ بنانے جا رہے ہیں یقین جانئے کہ آپ پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو ان وقلہ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اور جس طرح یہ امران خان کا پاکستان طریق انصاف کا ساتھ دینے جا رہے ہیں ایسے وقت کے اندر کہ جب بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے نام بڑے بڑے لوگ امران خان کو چھوڑتے چلے گئے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑتے چلے گئے پاکستان طریقہ انصاف کی چیرمن امران خان کے آپ نے دیکھا کتنے زیادہ پیشیاں لگ رہی ہیں کتنے اس کے اوپر مشکل وقت آئے اور ایسے حالات کے اندر وقلہ برادری نے اب یہ اعلان کر دیا کہ جی اب ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارش کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آئین کو مکمل طور پر مطل کر دیا گیا ہے پامال کر دیا گیا ہے پیرو تولے رون دیا گیا ہے اور اس آئین کو بچانے کے لیے اب جب پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں بکٹھی ہو کر اس کو خراب کر رہی ہیں اس کو ختم کر رہی ہیں تو ہم اس کو بچانے کے لیے نکلنے جا رہے ہیں اور یہ جو اعلان سامنے ہے اس کی تو تفصیلات ہے بڑی دلچسپ ہے جو آپ کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہوں مگر اس سے پہلے ہم سب کو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروندگار پاکستان کے حالات کے اوپر رہم فرما پاکستان کے حالات بہتر کر اور پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنا کے جس کو پاکستانی قوم سب سے زیادہ پسند کرتی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس شخص کا نام ضرور لکھ دی رہا ہے اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کہا ہے تو ضرور کر لیچے اور بیل آئیکن کو پرس کرنا ہرگز مت بھولے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام در ویڈیوز اس طرح بروقت موصول ہوتی رہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکس ناظرین اکرامی اب جو سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ سیچویشن جے ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیفولٹ ہونے کے انتہائی کریے آ چکے اب تو باخاہدہ طور پر بڑی بڑی جو ایجنسیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پیکج ہمیں نہیں ملتا تو دو ہفتے کے اندر پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا پاکستان کو باخاہدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا کہ بھی آپ ڈیفولٹ کنٹری ہیں آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہوگا آپ نے جو پیسے ہمارے دینے وہ پیسے جائے گی پھر جو ادھار دیے ہوئے ہم لوگوں سے وہ ادھار بھی ہمیں واپس کر رہے ہوگے اب ایسی سیچویشن کے اندر ایسے حالات کے اندر آپ یہ دیکھ رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کی جو سب سے بڑی پیورٹیز ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جی جو عمران خان ہے جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اس کو مزید کرش کیا جائے پاکستان کے اندر ابھی وہ آزربائی جان گئے ہوئے ہمارے وزیراعظم آزم صاحب کے جی آزربائی جان سے بھی جا کے کوئی مدد نہیں جائے لیکن کوئی ایسی ابھی تک ماں سے خبر سامنے نہیں ہے یہ کہ آزربائی جان نے پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہو یا انہوں نے کوئی تسلی دی ہو یا انہوں نے کوئی بات کی ہو اور دوسری طرف عالمی ادارے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیفولٹ کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے تو ان سارے حالات کے اندر اب وکلا نے متحد ہونے کا اعلان کی ہے وکلا کا اگر ہم تھوڑا سا ماضی دیکھیں پاسٹ دیکھیں تو آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ روز ہی لاہور کے اندر زمان پارک کے اندر وکلا لاہور کے سامنے آئے ہوئے ہوتے ہیں کراچی کے وکلا آئے ہوتے ہیں سندھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کے پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں صوبہ بلوچستان کے آئے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان کے مہر شہر کے وکلا وہاں دھڑا دھڑ روز آ رہے ہیں روز ان کی خبریں لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس تحریک کا حصہ بننا ہے ہم پاکستان در ایک انصاف کے تک کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ وکلا جو ہیں یہ اب سب سے بڑی اور سب سے مضبوط طاقت اس قوم کی بننے جا رہے ہیں اب ان کے بارے میں کیونکہ دیکھیں جو سیاسی کارکون ہوتے ہیں ان کو آپ جیلوں میں بھی ڈال دیں ان کے اوپر مقدمات بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ عام شہری ہوتے ہیں اس لیے ان کے اوپر تو یہ کام چل جاتا ہوتا ہے لیکن اب اگر جیسے اب پاکستان کے سیاستداروں کے فیملیس کو ٹرچر کیا گیا ان کو بلیک میل کیا گیا ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا اب یہ سارا کام وکلا کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ وکلا ایک تو متحد ہوتے ہیں پھر وکلا کی متحد ہونے کی جو ہم نے ثبوت دیکھے ماضی کے اندر وہ دیکھے کہ جب ایک وکیل کے خلاف کچھ بھی غلط کیا جاتا ہے تو پھر پوری وکلا پر آزنی میدان کے اندر آجاتے ہیں جو یہ فیٹا ہے کہ پھر وکلا کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی زیادہ نہیں کرتا ہے تو ان وکلا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ان بدترین حالات کو ان حالات سے نکالنے کے لئے ہمیں متحد ہونا ہوگا اور زیادہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اعتزاز ایسن ہے جو پاکستان پیوپلز پارٹی کے ان کے ساتھ اور بڑے بڑے مشہور وکیل جو ہے اب وہ اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ جو کنونشن ہونے جا رہا ہے یہ جو ایک ریلی نکلنے جا رہی ہے یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے اس کو پاکستان پیوپلز پارٹی کے ہی وکلا اس کو لیڈ کریں گے اور وہ پاکستان بچاؤ تحریک کو چلانے کے حوالے سے جو اب اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی عید کے قریب قریب آپ کو اتنا بڑا پاکستانی قوم کو سرپرائز ملنے جا رہا ہے اتنا بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم حیران رہ جائے گی کہ اللہ کی غیبی مدد اس طرح سے بھی آیا کرتی ہے جب اتنے برے حالات پاکستان کے چل رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول آیا ہے روس سے پیٹرول آیا ہے لیکن وہ سستہ نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہے ہیں یعنی کہ پہلے یہ اعلان کیے گئے کہ جی سوٹ روپے سستہ کر دیا جائے گا لیکن پھر اعلان آ رہے ہیں جی سات روپے شاید سستہ کیا جائے اور اب یہ کنفرمیشن آ رہی ہے کہ شاید وہ سات روپے بھی سستہ نہ کیا جائے یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیچے کہ ہمارے حالات بہتر اس وقت بھی نہیں ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں مدد مل رہی ہو ہمارے حالات بہتر اسن بھی نہیں ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں گندوں مل رہی ہو نہ ہی پاکستان کے عوام کو وہ گندوں مل سکی ہے ابھی تک نہ پاکستانی عوام کو وہ پیٹرول مل سکا ہے کہ جو آیا ہے اور ان سارے حالات کے اندر پاکستانی قوم جو مہنگائی کی چکی تلے گری ہوئی ہے گری ہوئی ہے پھسی ہوئی ہے اجڑی ہوئی ہے اس کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا ہے روز بجلی کے بل بڑھائی جا رہے ہیں روز گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں روز ہر وہ کام کیا جا رہے ہیں کہ جس سے شہریوں کی پاکستانیوں کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور ان سارے معاملات کے اندر جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ان کا ٹارگٹ تھا ہے کہ مائنس عمران خان اس کے اندر یہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں اس کے اندر ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے اس کے اندر یہ مکمل طور پر ٹھوس ہوئے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب سے انہوں نے نام لینے کی بابندی لگائی ہے پاکستان کے جو ہاؤس میڈیا ہاؤسیز ہیں جو چینلز ہیں ان کی ریٹنگ صفر ہونے کے قریب آ چکی ہے یعنی کہ ان کے بارہ بارہ ملین فالوورز ہیں یوٹیوب کے اوپر اور لائف سٹریمنگ کے اندر ان کو کوئی چودہ بندے دیکھ رہے ہیں کوئی سو بندہ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈیٹھ سو بندہ دیکھ رہے ہیں تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے اور ان سارے حالات کے اندر اب جو یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے ہم اس کی پارٹی کو ختم کر دیں گے تو اب یہ خود جتر بطر ہوتے نظر آ رہے ہیں اب آپ نے دیکھ رہا ہے کہ جیسے کچھویر کے اندر انہوں نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کا خلاف الیکشن لڑا تھا اسی طرح اب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے سپورٹ نہیں تھی تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ معاملات اب اس جانبی اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اکٹھے رہنا تھا ایک سال انہوں نے بھی اکٹھے رہ رہی ہے اب یہ در بطر رہنا شروع ہو گئے الگ لگ رہنا شروع ہو گئے اور اس کا فائدہ ڈائریکٹلی اس شخص کو ہوگا کہ جس شخص کو آنے والے وقت کے حوالے سے روکنے کے لیے انہوں نے سب نے مل کر کام کیا تھا اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن آج بھی وہ ٹٹہ ہوئے اور آج یہ پریشان ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی بڑی خوش خبریاں لے کر آئے گا اور ہمارے وقلہ پاکستانی عوام کے مسائل حل کرنے کے اندر ہمارے وقلہ پاکستانی قوم کی امیدوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں جو اپنا کردار دا کریں گے تو اس کے اوپر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی وقلہ برادری کو سلیوٹ پیش کریں سلام پیش کریں